موسیقی موسیقی تو آج کا ویڈیو ہمیں بتائے گا کہ سرکار کی جو دعوے ہیں بجٹ میں وہ کتنے صحیح ثابت ہو آپ اتنی ساری جارگنش باتکیں کر رہے ہیں موسیقی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو پندر لاکھ ملیں گے کہ یہ آپ سے لیے جائیں گے بھارت کا دورگامی بھچٹ اور امرتکال دیکھنے سے بجٹ کم لگتا ہے اور پلاننگ کمیشن کی ریپورٹ جاتا لگتی ہے جس کو موڈی سرکار نے آدم کر دیا تھا اچھے دن 2014 سے آ رہے ہیں پھر ان کو خسکا کے 17 پھر 19 اس کے 22 اور اب ان کو بھارت کے 100 سال پورے ہونے پا یعنی انہیں 2047 تک آگے بڑھا دیا گیا بہت سے دلجلوں کے شکریت ہوتی یہ کچھ بڑھتا نہیں تو بھروچگاری گریبی انفلیشن اور انکم انیقوالٹی یعنی گریب اور امیر کے بیچ بڑھتی کھائی پر سرکار کا کہنا ہے مجھے نہیں لگتا میں اس میں آپ کی ہلپ بھی کر پاؤں گا اس لیے میں باہر ہوں اور بجٹ نے ان سب کو کہا ہے ٹاک تمہیں ہیں اور یہ ارث بیوستہ کو کتنی جان دے گا یہ تو بہت سارے کارنوں پر نر بھر ہے جو سمیانے پہ ہی پتا چلے کرونا سے مار کھائے عام آدمی کے لیے بجٹ بلکل بکاس کی طرح ہے چوہا ہی نہیں اور اس بجٹ میں پلاننگ پہ بہت جور ہے اور بجٹ سے ارث بیوستہ کو کتنی صدار ہوگا یہ میں آپ کو نہیں بتایا مفت کی مزدوری کرنا میں نے پند کر دی ہے کوویٹ پینڈیمک نے ہماری ارث بیوستہ کو بری طریقے سے پہاہبیت کیا ہے بیروزگاری کے ساتھ ساتھ اگری کلچر اور انفارمل سیکٹر کی اپنی سمسیاں ہیں اس سمیے کا بجٹ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ہمیں ایکناومک لاؤسز ہوئے ہیں ان کو ہم جلد سے جلد رکبر کر سکیں ساتھی اس سمیے ان لوگوں کو طورنت مدد کی جلوت تھی جنہیں اس پینڈیمک نے اور اس کے لئے کیے گئے لاؤگ ڈاؤن نے برباد کر کے لگ دیا لوگوں نے انکم اور ایمپلومیٹ ڈونوں کو نقصان اٹھایا ہے مگر اتنا سنتی کیوں رہے ہیں پھر سرکار کہہ رہے ہیں کہ اب آجادی کے ہنڈرڈ ڈیئر سے پورے ہونے کے بعد یعنی امرت کھال اور دوہجاہ چودہ سے آرے اچھی تن کو اچھا ایکسنشن مل گیا کیا ہو کیا رہا ہے یہ سمانٹی آرامتی بجٹ میں یوں تو سرکار کا ایکسپینڈیچر پچھلی سال سے 1.75 لاک کروڑ زیادہ ہے پر اصل میں اسے 4.6% ہی زیادہ ہے پچھلے سال سے اور اگر آپ اسے مہنگائی کے لئے اجز کریں تو اس میں کوئی بھی بڑک نہیں ہے اٹھا سرکار نے اپنا خرچہ کم کیا اسے ایسے سمجھتے ہیں کہ مالی جی کسی کام کے لئے سرکار نے پچھلی سال سو روپے خرچ کیے تھے تو اس سال سرکار کو اسی کام کے لئے 105.50 پیسے خرچ کرنے پڑے گی کیونکہ کیمتیں اتنی بڑھ گئیں ہیں پر سرکار صرف 104.60 پیسے ہی خرچ کرے گی یعنی کمی تو ہوگی مطلب ان شارٹ اتنا ہی ہے کچھ بڑھانے بلکہ کم ہوگے ایک سرکاری چندہ یہ بھی ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں سے پرائیوٹ سیکٹر انویسمنٹ سنگنٹ ہے یعنی کہ وہی کی وہی پر ہے کورنا ویرس کی ویرس سے بوٹم 80% کو سب سے زیادہ انکم کا لاؤس ہوا ہے پر بجٹ میں ان کے لئے داریکلی کچھ بھی نہیں سرکار نے امیروں کو تیکس میں چھوٹ دی تھی اس مغالتے میں کہ وہ لوگ پھر سے انویسمنٹ کریں گے اور اس کے قانون پڑھنے والے فسکل ڈیفیسٹ کو اور اپنی انکم کے لاؤس کو نکالا انڈاریٹ ٹیکس کو بڑھا کے اور میجرلی فیول پر یعنی پیٹوال اور ڈیزل پر اور ان سب کی مارس سب سے زیادہ گریبوں پر اور ہم آدمی کے اوپر پڑھتی ہیں یہ سب دوسرے سے لیٹڈ ہے جب کھڑچے آدمی کے پورے نہیں ہوں گے تو وہ چیزوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا اور اس کا سیدھا اثر پڑے گا مطلب بجار میں جو وستوں ہیں ان کی مانگ کم ہو جائے گے اس سے انفلیشنری دیسیشن ہوتا ہے مانگ کم ہونے کا اثار انڈیسیز پر پڑھتا ہے اور ان کے پاس بہت ساری انیوٹلائز کیپیسٹی ہو جاتی ہے جس سے پرائیویٹ انبیسمنٹ میں کمی آتی ہے اور جس ویسے ان کو کنسیشن دیے جاتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں یہ دوک کی بات سرکار اور میجرز کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں جیسے بیٹ ٹیکس اور ہائی کورپیٹ ٹیکس امریکہ جیسے لیش بھی ایسا کرنے والے ہیں اور ہماری سرکار نے بھی مانایا کہ ٹیکس کی چھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی لئے سرکاری خرچ بڑھانے کی بات چل لے گے اگر انفلیشن ساتھ یا اٹھ پرسنٹ ہو گیا تو ہماری ریال جیڈی پی تین یا چار پرسنٹ پر سمٹ جائے گی اس سال کا فسکل دیفیسٹ بھی 6.9 پرسنٹ رہنے کی امید ہے چو کافی زیادہ ہے اور نویش کرنے والوں کا ایسی کانفرینس بھی کام ہوتا ہے اب دوہزار بائیس میں بھارکہ کسان الگی سپنے دیکھنے میں لگا ہے چونکہ اس سال کسانوں کی آئے بھی دگنی ہونے والی ہیں اگری کلچر اور فارمر سی بیل فیر کا بجٹ بھی صرف 4.5 پرسنٹ ہی بڑا ہے اگر مہنگائی کی در کے حساب سے دیکھے تو اس میں کوئی بڑت ہوئی نہیں کانٹرول کانٹرول سالکار میں سالکار بہت سیریز ہیں اور مندرگا کا بجٹ گرتا جا رہے جب کیسے بڑھانا چاہیے تھا گرامیڑ بھارت میں نوکری اور کام دھندے بری طریقے سے پروابط ہوئے ہیں اور مندرگا پینڈمک کے ٹائم میں بہت کام آیا تھا جب لیبر مایگریشن کر کے واپس اپنے سٹیٹ میں آگئی تھی تو مندرگا کی وجہ سے ہی انہیں کام ملا تھا اور وہ اپنی فیملی کی کیر کر پائے تھے حالانکہ مندرگا کا بجٹ ڈیمانڈ کے حساب سے بڑھایا جا سکتا ہے پر اس میں ٹائم لگتا ہے اور اگر شروعات میں ہی ویجز ملنے میں دیر ہوتی ہے تو لوگ اس سے ڈسکریج ہوتے ہیں اس لئے شروعات میں ہی بجٹ میں ہی اس کا پرویجن ہونا بہت ضروری ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے انترگرد ملنے والی فوڈ سبسیڈی بھی کم کر دی گئی ہے پر سرکار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ پروکیورمنٹ کرے گی اور وہ بھی زیادہ داموں پر یعنی ہائر ایل میس پی پر لاکھوں لوگ جو گریبی میں چلے گئے ہیں ان کا کیا ہو راجیوں کو خرید میں ملنے والی سبسیڈی کا بجل بھی اس سال کم کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ لوگ سمجھئے گئے ہوں کہ کووڈ میں ملنے والے راشن کی یوجنا مارچ میں ختم ہو رہی ہے اور یہ امید ہے کہ اب اسے آگے نہیں بڑھایا جائے چناؤ ختم پیسہ ہا جائے آپ دا کو آؤ سر میں بدلتے ہیں سرکار کے لئے انفلیشن یعنی کی مدرہ سویتی بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور ریٹیل انفلیشن پانچ مہینوں کے سب سے اونچے سطر پر ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے فیول کے دام بڑھنا اس سال گلوبل انفلیشن بھی تیس سال کے سب سے اونچے سطر پر ہے انفلیشن مہنگائی یا مدرہ سویتی کا بڑھنے کا ایک بہت بڑا ریزن ہے کسی بھی اکانومی میں ضرور سے زیادہ منی سپلائی ہونا ہے امریکہ صحیح سبھی ڈیبلپ کنٹریز کی سنٹرل بینک اب منی سپلائی اور ڈیکوڈیٹی کو چیک کریں گے جس کی وجہ سے انٹرسیٹ بڑھ جائے گا اور امریکہ اپنے بانڈ بائنگ پروگرام کو ویڈرو کرنے والا ہے یعنی جلدی ہی بند کر لیے بھارت کی گروہ اور ایمپلائیمنٹ دونوں ہی اس سے بہت لادہ پڑھا بھی توم گی ہماری جی ڈی پی کا گروہ ریٹ اور ایمپلائیمنٹ کا جنریشن سب انفرسکچر انبیسمنٹ پر نربار ہیں جس کے اوپر گلوبل انفلیشن اور لیکیوڈیٹی اکرنچ کا اثر پڑے گا جرور دوائر کے انسار 20 لاکھ کروڑ کا 50% ہی سیف سینٹر اور سیٹ گورنمنٹ سے آئے گا باکی بچہ سارا حصہ پرائیوٹ سیکٹر سے آنا ہے اور وہ بھی اس میں مکھی روپ سے ایب ڈی آئی سے یعنی کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ سے اتنا ہی نہیں انڈیا کو ہنڈرڈ بلین ڈالرز چاہیے ہر سال اپنے نیشنل انفرسکچر فائر پلائنز کے پروجیکت کو پورا کرنے کے لیے بس 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 ہو گیا اب بتا کیا کروں تیرا پیسے لگاتے ہیں پینچن فنڈس اور سوورین فنڈس پر اس سب کے چلتے وہاں سے بھی پیسے آنا مشکل دکھ رہا ہے سرکاری ایسیٹ کو بیچ کر یا کرائے پہ دے کے بھی سرکار پبلک انویسمنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں بل کر دیو زندہ پرانے میں کیا برائی ہے سرکاری سمپتی کو بیچ کر پیسے اکھٹے کرنے کا لکش بھی اس سال پورا نہیں ہوا اور اس میں بھی لگ بگ ایک لاکھ کروڑ کا گائپ ہے اور یہ ہی ہماری سرکار کی ایک مات ورکاس کی امید بھی ہے اب کسی بھی دیش کی سینٹرل بینک جیسے انڈیا کی ایڈیزر بینک او انڈیا ہے وہ کیا کرے گی جو ایچٹر مانی سپلائی ہے اس کو واپس لے لے گی اور اس طریقے سے جو انٹرسٹریٹ ہیں وہ بڑھ جائیں گے بجٹ میں ایک دشترل یونیویسٹی بنانے کا بھی پلان ہے اس سال بھی ہیلتھ کے بجٹ کو بہت کم تبجھو دی گئی ہے بہت تھوڑی سی بڑھت ہے اور اگر ریال ترم میں دیکھیں تو بلکل سٹیگنٹ ہے پینڈیمک نے ہماری ہیلتھ سویسٹس کی پول کھول دی تھی پر اس سے ابھی لگتا ہے کہ سرکار نے مان لیا ہے کہ اب کوویڈ چلا گیا ہے اور الگ سے خرش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چا پرابلم ہوتا ہے ابھی بہت سارے لوگ اس سے اوبر نہیں پائے ہیں اس سال جس ویسے بہت سارے لوگ بجٹ دیکھتے ہیں ان کو نراشہ ہی ملی ہے کیونکہ انکم ٹیکس میں کوئی چھوٹ نہیں ملی ہے گف پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے اور کرپٹو ٹریڈنگ پہ بھی ٹیکس لگایا ہے سرکار پیٹول اور ڈیزل کو جم کر ایکسپوائٹ کر رہی ہے بجٹ میں انبلینڈڈ فیول پر دو رپے کی ایڈیشنل ایک سائزیوٹ بھی لگائی گئی ہے لگتا ہے مہدی جی بھول گئے ہیں بھارت کا اندیٹ جی رہنے کا ٹارگٹ ٹو تھاؤزن سیوٹی ٹو نہیں پیٹول اور ڈیزل پر روڈ اور انفرسٹرکچر سیس بھی لگتا ہے پر چناؤو کی مایا دیکھئے کہ اتنے زیادہ انٹرنیشنل مارکٹ میں دام بڑھنے کے بار بھی کوئی دام بڑھائے دیں گے کہاں سے آتے ہیں انفرسٹرکچر سیس کا پیسہ سنٹرل لوڈ فانڈ میں جایا کرتا تھا 2018 میں اس کا نام بدل دیا گیا اور سنٹرل لوڈ انفرسٹرکچر فانڈ کر دیا گیا اور اسے فائننس منسٹری کے انڈر میں کر دیا گیا اب اس سے اور سارے انفرسٹرکچر پرجیکٹ بھی کور کیے جا سکیں گے ہر گھر نل سے جل کے پورے ساٹھ ہزار کروڑ روپے ایشنل ہائیوے اتھارٹی آف انڈیا کے ایک لاکھ چوہ تیس ہزار کروڑ کی پوس انڈیسمنٹ میں سے ایک لاکھ کروڑ اسی سے آنا ہے اور ریلوے کے کاموں کے لیے پچاس ہزار کروڑ روپے اسی فانڈ سے آنا ہے یعنی سرکار کی کیپٹل ایکسپنڈیچر کا بہت بڑا بھاگ اسی فانڈ سے آرہا ہے یہ سیز پیٹول اور ڈیزل پر لگ کے اس کے دام کو بڑھاتا ہے اور عام آدمی کے اوپر دھگنی مار پڑتی ہے ایک طرف تو اس کی جیب سے سیدھے پیسے جاتا ہے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ مہنگا ہونے سے وستوئے بھی مہنگی ہو جاتی ہیں پھر سب ہی وششک مانتے ہیں کہ گلوبل مارکٹ میں ٹیل کے دام اور بڑھیں گے ہمارے ہاں ابھی ہی پیٹول اور ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں تو سرکار کے پاس دو ہی اوپشن رہتے ہیں یا تو وہ ٹیکس کو گٹا دے اور اپنے درمی کو کم کرے یا ٹیکس کو اتا ہی رہنے دے اور اس کو اور مہنگا کر دے اور تب جبردست وکاس کر دے اور جو پندرہ لگ آپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ آپ سے لے لے اور ان سب سے مہنگائی اور بڑھے گی نیشنل انکم کے اسٹیمیٹ بھی بتاتے ہیں کہ پرائیویٹ کنسومشن ڈپریسٹ ہے یعنی کہ کم ہو گیا پروفیسر سی پی چنشیکھر کا ماننا ہے سرکار کا ریڈیوز ڈیل اگریگیٹ ایکسپنڈیچر سٹیکٹریشن لے کے آئے گا جس کو کیور کرنا اور جیدہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں مندی کے ساتھ ساتھ کیمتوں کے دام کافی بڑھ جاتے ہیں اور پبلک کی انکم کم ہو جاتی ہے جس سے اس کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس سمیں ایکانومی انفلیشن میں اور انفلیشنری ٹیکس سے یہ اور بڑھے گا اور پری پینڈ میں گروہ تیٹ پہ جانا واپس شاید مشکل ہو جائے گا اس کے لابے سرکار نے ڈیجٹر لپی لانچ کرنے کی بات کہیں تو آشائے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا کہ آپ کو پندر لاک دیے جائیں گے یہ آپ سے لیے جائیں گے آدمی ہم پھر وہی کریں گے جو ہمار باہر کرتے ہیں اپنی مارکٹنگ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرئے بیل آئیکن کو پریس کرئے جس سے آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشن بھی آئے کمنٹ کر کے ہم کو یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے بائی بائی